سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے جس کو یہ کہہ کر وائرل کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو احتجاج کر رہا ہے اور عدلیہ کے خلاف نعرے لگا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ تو آرمی کا میجر ہے جو کہ سیول کپڑوں میں کھڑا ہو کر یہ سارا کچھ ڈرامے بازی کر رہا ہے اور ایک پلان کے تحت جو ہے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ پھر جو ہے وہاں پر نعرے بازی کر رہا ہے اس سے پہلے بتاؤں کہ یہ حقیقت ہے کہ اصل میں اس شخص ہے کون اور وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کیا ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے اوپر سوشل میڈیا پر ایک تو بہت زیادہ اس کو وائرل کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے پھر بے خودہ سا رد عمل بھی دیا جا رہا ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کوئی شیئر کرنا نہ ہو دیکھیں فاطمہ پی ٹی آئی کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی اور ساتھ میں لکھا کہ کتنی بار کہا ہے کہ یہ نوے کی دہائی نہیں ہے سوشل میڈیا کا سم آنا ہے اب اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شک چند لوگوں کے ساتھ ٹائر جلا کر روڈ پر احتجاج کر رہا ہے اور وہ رہا ہے کہ جسٹس عطر من اللہ عوام کا مطالبہ ہے کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس ملک کے نہیں بلکہ ایک پارٹی کے جج ہو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسطیفہ دیا جائے ساتھ میں نارے لگوا رہا ہے کہ یہ دو عدلیہ کی گنڈا گردی جو ہے وہ نامنظور ہے جسٹس عطر من اللہ عوام کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے اسطیفہ دیا جائے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص کی ویڈیو کے ساتھ کسی مبینہ طور پر انہوں نے جائے میجر کی ویڈیو لگا کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ اصل میں کوئی عام بندہ نہیں ہے یا سیاسی کارکون نہیں ہے بلکہ یہ کمپنی کا بندہ ہے اس پر ظلم پھر یہ کہ اس کی حمایت میں دس لوگ بھی ساتھ نہیں نکلے اس سے بڑھ کر ماتم اس بات پر بنتا ہے کہ عدلیہ کے ناروں لگا کر کہہ رہا ہے اور لوگ اس کے آواز کے ساتھ آواز بھی نہیں ملا رہے ہیں مطالب وہ ایک طرف عدلیہ کی طرف اقلاف نارے لگا رہے ہیں لیکن لوگ اس کے ناروں کا اُس طرح جواب نہیں دے رہے ہیں جس پر یہ اشارہ کرتا ہے کہ بھائی آپ بھی یہ نارے لگائیں جو ہے کہ عدلیہ کی گنڈا گردی وہ آگے نامنظور نامنظور نہیں کہتے تو برحال اب دو چار لوگ ہی پھر اس کے اشاروں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ نارے لگاتے ہیں اب دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی جج فوج جو ہے وہ اس کے فوج مخالف نارے لگایا جا رہے ہیں یا اس کی بات ہو رہی ہے جس سے ڈر کر کے اٹھا لیا جائیں گے گھدار بور کرمیسنگ پرسن میں ڈال دیا جائے گا مطلب کہ کوئی سخت رد عمل آئے گا یہاں پر عدلیہ کی گنڈا گردی پر نارے لگائے جا رہے ہیں اور لوگوں کے نزدیک ان لوگوں کی اتنی سی اہمیت رہے گی ہے کہ ایک تو ان کے فیور میں لوگ نہیں نکلتے جو کہ نفرت کی انتہا ہے اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا دوسرا یہ کہ نارے لگانے کو بھی پیان نہیں ہے اچھا سب سے بڑی جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس ویڈیو کا کوئی سرپاؤں نہیں ہے کہ کس بات پر حاصل میں احتجاج ہو رہا ہے کیونکہ ممکنہ طور پر جو تحریک انصاف کے لوگ سمجھ رہے ہیں اور سمجھا بھی جا سکتا ہے اس ویڈیو کے جتنا سا پورچن ہے اس سے کہ یہ تحریک انصاف کو جو ابھی فل بینچ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کے اندر جو ہے آٹھ پانچ کا جو فیصلہ سنایا تھا تو تحریک انصاف کو ریزرف سیٹس واپس مل گئی ہیں اس میں سادی سے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اتنا بتا دوں کہ بھائی یہ کوئی بھی قانون جو ہے پاکستان کا اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی پارٹی کی سیٹیں جو ہے وہ دوسری پارٹی کو دے دیں بھلے وہ اس کے اہل ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے خانہ پوری کرنے کے چکر میں جو ہے وہ سیٹس ان کے نام کر دی تھی اور جواز بنایا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے اس وقت وہ اپنے مطلب کے سمبل سے نہیں لڑی ان کو تو خیر بین کر دیا گیا تھا اور انہوں نے دوسری جماعت کے سمبل سے لڑنا تھا تو وہ جواز بنایا ہوا تھا برحال اب جہاں پر جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی بات کر رہا ہے اور اتر من اللہ صاحب کے بارے میں نعرے لگوا رہا ہے نام بول کر نعرے لگوا رہا ہے تو اس سے پھر یہی لگ رہا ہے کہ اسی کے پاس منظر پر یہ احتجاج ہو رہا ہے جس میں ما شاء اللہ سے لوگ بڑے تنقید بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا احتجاج کہاں سے لیا ہے اتنے لوگ کہاں سے آپ اکٹھے کر لیتے ہیں کہ جو کہ بہت مشکل کام ہے ماذا ہے آٹھ دس لوگ جو ہے آپ کو شرم نہیں آتی ہے آٹھ دس لوگوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے تو اس کا بھی کیا رد عمل آئے گا اور کیا اس کا فائدہ ہوگا برحال اب اس شخص کے خلاف جی ہے آگ بگل ہو رہے ہیں اور اس سے بترین بات یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک یہ پاک آرمی کا میجر ہے کیونکہ شکل کافی حد تک جو تصویر جو ہے شیئر کی جا رہی ہے وہ کافی حد تک جی ہے اس سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ مماثلت رکھتی ہے اور کٹنگ بھی عام لوگوں والی نہیں ہے وہ زائد سی بات ہے کسی فوڈس کے بھلے وہ پولیس والا ہو یا وہاں فوج کا ہو تو وہ والی کٹنگ ہے ہم بندے اس طرح کی کٹنگ کرواتا نہیں ہے ہم ادارہ میں کراتے ہیں لوگ پسند بھی کرتے ہیں بعض کرواتے تھے اور آج کل جو ہے پتہ نہیں کیا وہ ہے ان کو جو ہے ایسے کیا نفرد ہوتی جاری ہے کہ وہ کٹنگ اس طرح کی کروانا چھوڑ گئے ہیں وانا بڑے شوک سے کروارے ہوتے تھے برحال اب آگے چل کے جو ہے ان کے الفاظ میں بتاؤں گا کہ کیا بھو رہے ہیں لیکن یہاں ان کی حرکتوں سے پاک فوج کے ایمج اور مرال جو ہے بہت گر رہے ہیں بھلے ان کی اپنی حرکات کی وجہ سے ہو یا پھر کوئی ایک پلان کے تحت فیک ویڈیوز شیئر کر رہا ہو اور وہ جان بوجھ کر پاک فوج کے ایمج کو خراب کرنا چاہ رہا ہو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جی ایچ کیو پر حملے کے لیے جو اکسارے تھے وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیز سامنے ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے وہ کسی سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں تھے کیونکہ وہ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو جانتا ہی ہوتا ہے جو ہے نا بندہ وہ نکل آتا ہے تو وہ کہاں ہیں وہ آج تک کیوں گرفتار نہیں ہوئے اور پھر جہاں اتنے کارکون جو ہے انہوں نے گرفتار کی ان کے اندر ان کا نمبر کیوں نہیں آیا پھر فوجی ڈالوں سے جو سیول کپڑوں میں لوگ وہاں پر لے کے آئے تھے اور لوگ اتر رہے تھے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور نکاب پوچھتے اور انہوں نے جا کر پھر جس طرح جی ایچ کیو پر حملہ کیا اور باقی توڑ پوڑ کی مجسمیں توڑے وہاں پر جو ہے تو ان میں بھی ضیعہ ضائع سی بات ہے کہ وہ بھی فوج کی گاڑی سے اتر رہے ہیں تو اب پرانی ہے نہیں ہے تو یہاں پر بھی اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ کون لوگ تھے وہاں پر کس طرح حملہ کرنے پہنچے تھے تو یہاں پر جو ہے کئی لوگوں نے جو ہے نشان دہی کی ہے کہ نہ صرف فوج کے لوگوں کے ساتھ ان کو ملوا دیا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں ان کی شکل تو ان سے ملتی جلتی ہے ساتھ میں نون لیگ کے بھی لوگوں کی جو ہے وہ تصویر شیئر کی ہوئی ہیں اور اس میں جو ہے ایک مریم نامی لڑکی بھی ہے جو کہ وہاں پر بڑا توڑ پوڑ کر رہی تھی اور انہوں نے پھر شیئر کیا کہ دیکھیں یہ تو نون لیگ کی خاتون ہے کارکون ہے اور اسٹیبلشمنٹ پھر اس کے مطلب ان کا کہنے کہ ایک پلان کے تیجے تحریک انصاف کو دیوار سے لگا رہی ہے سب کچھ یہی کر رہے ہیں اب یہاں لوگوں نے کیا کہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امبر خان امبر ریفان لکھتی ہیں انہوں نے کبھی گالف کورس ڈی ایچ اے کینٹ کی دنیا سے باہر نکل کر ہی نہیں دیکھا اب نکلنا پڑ رہا ہے تو پتہ چلا ہوگا کہ عوام تو بہت آگے جا چکی ہے اب یہ ڈفر کمان سے نکلے تیر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور بوتل سے نکلے شعور کے جن کو بند کرنے کی نکام کوشش کر رہے ہیں سیم سیم لکھتے ہیں سمجھیں اس بات کو ایک شخص ہمارے محسوس اداروں کو کس طرح غلط استعمال کر رہے ہیں اس بچارے سے یہ کام نہیں ہو رہا صاف دیکھ رہا ہے یہ فوجی ہے اور کیا کام لیا جا رہا ہے خدا کے لیے ماں کے لال دشمن کے موں میں ہاتھ ڈال کر حلق باہر نکالنے والے ہیں یہ سب مت کرواؤں ان سے حسین ٹویڈ لکھتے ہیں لو جی ان کی بھرتی کیا جاتا ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کرتے جو کام نہیں کرنے والے ہیں اور سکتی سے منع ہے تو وہ کام یہ کرتے ہیں اور بڑا فقر بھی محسوس کرتے ہیں مرتجس لکھتے ہیں اگر میجر جنرل لیول کا بندہ ایسے گھٹے اور ناکس حکمت عملی پر اتر آئے تو بہتر ہے آپ معافی مانگ لیں اور اپنے آپ کو مزید زلت سے بچا لیں آپ اندازہ لگائیں اور اس میں واقعی افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر واقعی کوئی اس طرح کے لوگ شامل ہیں تو انتہائی تکلیف دے بات ہے اداروں کا محبت اور ان کا فرض اور ان کی عزت وہ ہر شہری پر لازم ہے اسی طرح لازم ہے جس طرح ہمیں اپنی بقاہ لازم ہے تو یہ لوگ ہوں گے تو ہماری بقاہ ہوگی ورنہ ظاہر سی بات سردوں پر ہم نے جا کے نہیں لڑنا انہوں نے لڑنا ہے انہوں نے ملک کے اندرونی اور بیرونی جو سازشی ہیں جو ملک کو خطرہ اور نقصان پہنچانے کے در پر ہے ان سے لڑنا ہے لیکن جب انہی کے خلاف جو ہے لوگ ہو جائیں گے وہ بھلے ایک پلان کے تحت کوئی کر رہا ہو یا پھر ان کے اپنی حرکات کر رہی ہیں تو یہ انتہائی تکلیف دے ہے اور ملک کے لیے انتہائی نقصان دے بھی ہوگا آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکومنڈ میں بھی ہوگا ہے موسیقی